بسم اللہ الرحمن الرحیم عبرت کا نشان بن چکے ہیں یہاں ناظرین وہ عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں اور یہ جو مارچ نکل رہا ہے اس وقت تحریک لبک پاکستان کا یہ بہت ساری چیزیں نئی پاکستان کی اندر لا رہا ہے اور تحریک لبک پاکستان کے حوالے سے بھی بہت ساری نئی چیزیں ہیں اس کے اندر اور تحریک لبک پاکستان کو کافی فیم آصل ہو رہا ہے اور تحریک لبک پاکستان کو جاننے کا موقع عوام کو کافی زیادہ مل رہا ہے جیسے کہ افساد حسین عزوی صاحب ہیں وہ آپ نے دیکھا تھا کہ چند دن پہلے ایک بہت ہی اہم ویڈیو ان کی وائرل ہوئی تھی اور جس کے اندر وہ ارتغول سٹائل کے اندر بلکہ وہ ارتغول کو بھی پیچھے چھوڑ گئے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ارتغول ڈراما سیریل جو ہے اس کے اندر جو ایکٹر ہیں انجن الٹان ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے اور بہت ہی اچھے انداز کے اندر یہ ساتھ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا بہت زیادہ چرچہ ہوا تھا اور یہ اب کافی ہی نہ تھا کہ اب وہاں پر بھی بہت زیادہ بڑی بات ہے کہ کارکنان کے اندر آ جانا اور جب ایسی صورتحال کے اندر کے لاکھوں کی تداد کے اندر کارکنان وہاں پر موجود ہوں اور بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہاں پر دشمن بھی آ جائیں اور جب انسان اسلام کی راہ پر نکلتا ہے تو اس کے بہت زیادہ دشمن بھی پھر ہوتے ہیں کراچی کے اندر جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ آفیسہ دشانیز کے اوپر براہ راست ایک فائرنگ کا حملہ ہوا تھا اور وہاں پر وہ بال بال بچے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کارکنان کے اندر گوڑے کے اوپر نکل آئے اب اس کے علاوہ پھر اب جو نئی ویڈیو سامنے آئی ہے میں اس کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا لیڈر بھی گزرا ہے جس کے قصیدے گائے جاتے تھے جی بہادری کا اعلی اعلی مثال ہے کہ وزیر آباد کے اندر اس کے اوپر فائرنگ ہوئی تو پھر بھی اس کے باوجود وہ عوام کے اندر باہر نکل رہا ہے جیہاں ناظرین وہ کس صورت میں باہر نکل رہا ہے کہ موں کے اوپر ڈبا اور بالٹی راک کے باہر نکل رہا ہے اور اس کی سیکیورٹی نے بھی ڈبے اور بالٹیاں اور گتے سائیڈ پر رکھے مطلب ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ واہر سیکیورٹی دیکھی تھی اور یہ واہر طریقہ دیکھا تھا کہ موں کے اوپر بالٹی رکھے اب باہر نکل رہا ہے تو آپ کی سیکیورٹی ہو جاتی ہے آپ سیکیورٹ ہو جاتے ہیں پھر بھی کہا جاتا تھا کہ یار یہ کتنا بہادر ہے گولیاں لگنے کے باوجود کھڑا ہو گیا گولیاں لگنے کے باوجود عدالتوں میں پیشی کر رہا ہے گولیاں لگنے کے باوجود یہ ریلیاں نکال رہا ہے باہر نکل رہا ہے بڑا بہادورہ یار مسکرار ہے یار حیرت ہے مطلب کہ اپنے اپنے میار کا ایک لیول ہوتا ہے تو یہاں پر میں میار کے لیول کی بات کرنے لگا ہوں ایک طرف تو یہ ہے قومی یوت کا میار اور لیول کہ وہ کتنی چیز کے اوپر وہ خوش ہو رہے ہیں دوسری طرف میں ایک ویڈیو ساتھ ہی چلانے لگا ہوں حافظ حسین عزوی صاحب کے جو آج بڑی وائرل ہوئی ہے ہو رہی ہے ابھی بھی اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ حافظ حسین عزوی صاحب جیسے ہی چیچہ وطنی سے یہ مارچ نکلا ہے تو حافظ حسین عزوی صاحب کارکنان کے درمیان خود بائک چلاتے ہوئے نظر آئے ہیں یہ کیا بہادری نہیں ہے کیا یہ خوف کو اپنے سے دور پھینک دینا نہیں ہے کیا یہ ان لوگوں کو قومی یوت کو بھی اور ان صحافیوں کو بھی کیا اب نظر نہیں آ رہا کیا ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں کیا وہ اب معاظنہ نہیں کرتے نظر آئیں گے ہمیں کہ جی بہادری کی جو اعلیٰ مثال ہے یہ ڈٹ کے کون کھڑا ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والے تو ہمیں اب نظر نہیں آ رہے بلکہ ان کی رونے والی ویڈیو ضرور نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان اب اکیلہ ہو چکا ہے عمران خان کی اب کوئی نہیں سنتا عمران خان اب کچھ نہیں کر سکتا عمران خان کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہوا ہے مطلب یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں پھر اس کے ویڈیو جیسی بھی ہے اب جو ہمارے سامنے ہیں ویڈیو تو وہ ریال ہے اب دوسری طرف حافظ صاحب حسین عزوی صاحب آپ نے خود دیکھ لیا کہ کیسے وہ کارکنان کے درمیان بائک چلا کر نکلے ہوئے ہیں تو میں تو یہاں پر کہوں گا کہ یہ حافظ صاحب حسین عزوی صاحب نے چھٹی کروا دیا ہے قومی یوت کی بھی اور قومی یوت کے سو اکارڈ بہادر لیڈر عمران خان کی بھی اب یہاں پر جو پاگل ہی ہوگا جو معازنہ کرے گا ایک طرف مو پر بالٹی تو دوسری طرف کھلم کھلا اب فائرنگ دونوں پر ہو چکی ہے عمران خان پر بھی فائرنگ ہوئی تھی ایک وقت میں اور عمران خان نے بڑی مثالیں دی گئی تھی یہ بڑا بہادرہ جی گولیاں لگنے کے باوجود تین سے چار گولیاں اب وہ کیسی گولیاں سب کو پتا ہے اور کینسر ہسپیٹل سے پلستر لگوا لیا مطلب کہ وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کیا معاملات تھے پھر دوسری طرف اگر آفیس صاحب صاحب کی طرف دیکھیں تو واضح نظر آیا کہ ان کے اوپر سٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے لیکن وہ بچ گئے پھر بھی بڑی بات ہے کہ آپ بغیر سیکیورٹی کے مطلب کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ساتھ ان کے اپنے پرائیویٹ جو بندے ہیں ان کے ہاتھوں میں گنے بھی نہیں ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر بارٹیاں بھی نہیں ہیں ڈبے بھی نہیں ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر کوئی گتے بھی نہیں ہیں کہ وہ سائیڈوں پہ رکھ لیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی بائٹ پر نکلے ہوئے ہیں تو یہ سوچنا پڑے گا اس قوم کو کہ بہادری کی اعلیٰ مثال کہاں ملتی ہے اسلام پر حقیقی طور پر اسلام پر چلنے والوں کہ ہاں بہادری کی مثالیں ملتی ہیں یا پھر ریاست مدینہ کہ صرف دعوے کرنے والوں کہ ہاں بہادری کی مثالیں ملتی ہیں تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں تو کہتا ہوں کہ افساد حسین عزیل صاحب نے آج اعلیٰ مثال قائم کر دی اور چھٹی کروا دی ہے سب کی سب کی چھٹی کروا دی ہے اور میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ جس کا جس پارٹی کا لیڈر خود اتنا بہادر ہوگا اس کے کارکنان کتنے بہادر ہوں گے مجھے تو یہ جس اپنی کاز کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ باقی حقائق سارے ایک طرف میں ان کی ثابت قدمی اور ان کی بہادری کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اپنے مقاصد کو پورا کر کے دکھائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسے لگے لازمی انتہائیے گا مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ